اسلام علیکم میں ہوں علی قرآن ویلوگنگ میں خوش آمدید چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف سورہ النیسا آیت 43 بنام خدا رحمان الرحیم اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور جنابت کی حالت میں بھی شہاد تک کہ غسل کر لو مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی پر تیمم کرو چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو بے شک اللہ بڑا ماف کرنے والا بخشنے والا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو نشے کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو اور اس آیت کے دوسرے حصے میں ذکر ہے کہ اے لوگو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے یا تم بیمار ہو تو اس صورت میں تیمم کر لیا کرو تیمم کرنا غسل کے متبادل کے طور پر ہوگا ناظرین اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرح اللہ اس بات کو یقیناً ماف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا ماف کر دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ تعالی تمہارے جس گناہ کو چاہے گا وہ ماف کر دے گا لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ ہرگز ماف نہیں کرے گا اور وہ گناہ شرک کا گناہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک شرک کا گناہ ایک عظیم گناہ ہے اس لیے ہمیں چاہئے کہ کبھی بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا کریں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف بے شک بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اگر تمہارے پاس کسی شخص کی امانت ہو تو تمہیں چاہیے کہ پوری امانداری کے ساتھ اس کی امانت اسے واپس کرو اور اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کے پاس اس دنیا میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار ہے انہیں چاہیے کہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کریں ناظرین آج کے وی لاغ میں بس اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ